شیخ مجیب کو خاندان سمیت کیوں قتل کیا گیا؟ قتل میں فوجیوں کے علاوہ اور کون ملوث تھا؟ دو بیٹیاں کیسے بچ گئیں؟ بنگلہ دیش کے پہلے صدر شیخ مجیب اور رحمان نے جب اقتدار سمحالا تو اس وقت جنگ کی وجہ سے ملکی معیشت بری حالت میں تھی اور فوج کے اندر بڑی کشمکش تھی بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑا قہد بھی پڑا عوامی لیگ کے اندر بھی مختلف دھڑے بن چکے تھے تجزیہ کاروں کے مطابق جب شیخ مجیب بائیں بازو کی بغاوت اور اپنے اقتدار کی مخالفت جیسے چیلنجز کا حل نہیں نکال سکے اور معیشت بھی گرتی گئی اور ملک قہد کی حالت میں چلا گیا تو پھر وہ بھی عامرانہ رویے اپنانے لگے اور ازاد پریس کو بند کر دیا سیاسی جماعتوں کے دفاتر بند کرنا شروع کر دیئے اور بنگلہ دیش کو ایک پارٹی کا ملک بنا دیا یہی ان کے زوال کا سبب بنا شیخ مجیب و رحمان کو پندرہ اغسط انیس سو پچھتر کو پورے خاندان سمیت ایک فوج انقلاب میں قتل کر دیا گیا ان کی صرف دو بیٹیاں شیخ حسینہ اور ریحانہ بچ گئیں جو اس وقت جرمنی میں تھی لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس فوج انقلاب کی سربراہی فوج کے سربراہ یا کسی سینئر جنرل نے نہیں کی تھی یہ کچھ جونئر لیول کے فوجیوں کا انقلاب تھا جس میں کچھ ریٹائرڈ آفیسرز بھی شامل تھے لیکن بعض مبصرین کے مطابق اس فوج انقلاب کو عوامی لیگ کے اندر سے حمایت حاصل تھی شیخ مجیب کے قتل کے فوراں بعد مشتاق احمد صدر بن گئے جنہوں نے مجیب کے قاتلوں کو سراہا اور انہیں سورج کے بیٹے بھی کہا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کی اہم شفی اللہ کی جگہ جنرل زیاء اور رحمان کو فوج کا سربراہ مقرر کیا اور عوامی لیگ کے شیخ مجیب کے حمایتی رہنماؤں کو گرفتار کروا کر جیل بھیج دیا ہوا اور وہ صدر مشتاق احمد کو بتانے لگے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے تو فوج کے سینئر آفیسرز کو یہ بہت برا لگا ان میں فوج کے نائب سربراہ چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل خالد مشرف بھی تھے انہوں نے فوج کے سربراہ جنرل زیاء اور رحمان سے کہا کہ ان آفیسرز کو صدارتی محل سے نکالنا چاہیے اور سزا دینی چاہیے لیکن وہ نہ مانے شیخ مجیب کے قتل کے تین مہینے بعد تین نومبر کو ایک اور فوجی انقلاب آیا جس میں خالد مشرف نے دوسرے فوجی آفیسرز کے ساتھ مل کر آرمی چیف کو گرفتار کیا اور صدر کو کہا کہ وہ اقتدار چھوڑ دے لیکن یہ نئے فوجی سربراہ قتل و غارت نہیں چاہتے تھے نہ تو انہوں نے زیاء اور رحمان کو مارا نہ ہی مشتاق احمد کو مگر سات نومبر کو ایک اور فوجی انقلاب آیا جس میں خالد مشرف سمیت بہت سے لوگوں کو مارا گیا اور زیاء اور رحمان کو واپس لائے گیا زیاء اور رحمان کے دور میں مجیب کے خاتلوں کو ماف کیا گیا اور انہیں ملک سے باہر بھیج دیا گیا کئی ایک کو سفارت خانوں میں نوکریاں دی گئیں جب شیخ حسینہ 1996 میں اقتدار میں آئی تو انہوں نے ان میں سے کچھ کو گرفتار کروایا اور پھر انہیں پھاسیاں دی گئیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں